دوستو انڈیا میں زیادہ در گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پروٹین پاوڈر نہیں لینے دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ ہماری باڈی کیسے بنے گی تو اسی لئے آج کا یا ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے گھر پر ہی پروٹین پاوڈر بنا سکتے ہیں اور اس کو پی کر اپنی باڈی کافی تیجی سے گرو کر سکتے ہیں آپ کی جو پروٹین ریکوائرمنٹ ہے اس پاوڈر سے آپ کا ریکوائرمنٹ پورا ہو جائے گا تو بلکل بھی سمیں خراب نہیں کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے ہم گھر پر ہی پروٹین پاوڈر بنا سکتے ہیں دیکھئے اس کے لئے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی کچھ مٹیریل کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے وہ جان لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے مٹیریل ہے جس کی ضرورت پڑے گی پروٹین پاوڈر بناتے وقت تو آپ کو چاہیے ہنڈیڑ گرام پینٹ جسے ہم ممفلی بھی بولتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ہنڈیڑ گرام سویا بین چاہیے سویا بین کا آپ کو بیج لینا ہے نہ کی اس کا جو سویا چنکس ہوتا ہے وہ لینی ہے آپ کو سویا بین کا بیج لینا ہے اس کے بعد ہمیں لے لینا ہے ہنڈیڑ گرام کالا چنا چنا آپ کو بھونا ہوا لینا ہے آپ کو کچھا چنا نہیں لینا ہے اس کے بعد آپ کو لینا ہے 100 گرام بادام اور 100 گرام لینا ہے اکھروٹ اب کیا کرنا ہے آپ کو ان سبھی کو تھوڑا سا سکھا لینا ہے اب کسی بھی طرح ہلکے فلیم میں اس کو سکھا لینا ہے تھوڑا لال کر لینا ہے تو ان سبھی کو اکٹھا کر کے مکسر میں ڈال کر کے چڑھا دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یا ساری چیزیں ایک پاورڈر فارم میں بن جائے گی اب اس کو کھانا کیسے ہے یا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں 45 منٹ سے لے کر کے ایک گھنٹے اس کے بعد آپ کو 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ اس پاورڈر کو 3 چمت دودھ میں ملا کر کے پی سکتے ہیں یا پھر کسی کو اگر لیکٹوز انٹولرنس ہے یعنی کی جن کو دودھ ڈائزیسٹ نہیں ہوتا ہے کو آپ پانی میں بھی ڈال کر کے اس کو پی سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور ٹائم آپ کو اس پروٹین پاورڈر کو پینا ہے وہ ہے صبح جب آپ صبح سو کر کے اٹھیں فریس ہونے کے بعد اس کو پھر سے آپ دودھ میں 3 چمت پاورڈر ڈال کر کے پییں اگر آپ اس کو ریگولر کرتے ہو تو آپ کو ایک ہی مہینے میں اس کا ریجٹ دکھنے لگ جائے گا آپ کی باڈی بننا سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی باڈی جو ہے پاپ اپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس چیز کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا باہر کا پروٹین لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ گھر پر ہی بنا سکتے ہو پر یاد رکھئے اس پروٹین سے باہر کا جو پروٹین ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس میں کیلوری بہت کم ہوتی ہے اور پروٹین زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے مطلب کہ اس میں اگر آپ 32 گرام پروٹین پاورڈر کھاتے ہیں تو اس میں سے آپ کو 25 گرام پورا پروٹین مل جائے گا لیکن جو آپ گھر پر بناتے ہیں اس میں آپ کو پروٹین تو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیلوری بھی زیادہ ملے گی تو اگر آپ کا بجٹ ہے تو باہر کا کوئی برینڈڈ پروٹین پاورڈر لیجئے تو آئی ہوپ گائز کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اگر لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے پھر ملتے ہیں آپ کو نئے اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں